سلام علیکم ایوری وان ہور یو آل آئی ہوپ آپ لوگ بلکو خیر یا سی ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں آج جو میں آپ لوگوں کے لئے ریسپیز لائیں ہوں یہ بچوں کی لنج بوکس کی بہترین ریسپیز ہیں جب آپ لوگوں کو بہت سی مددس کو فکر ہوتی ہے کہ لنج بوکس میں کیا دیں تو یہ ٹو کائنڈز آف کبابز ہیں جو میں نے بنائے تھے اور سوچا کہ چلیں اس کی ریسپیز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ایک ویجیٹیبل کباب ہے اور ایک ہے شامی کباب اور ساتھی کی تھی کچھ سبزیاں لے لی تھی میں نے ویکلی ایک ساتھی اور انہی کو کٹنگ وغیرہ ان کو ایگریگیٹ کیا تھا تھوڑا سا اس کا بھی پروسس ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آئی تھنگ آپ لوگ کو اس سے خوب ہیلپ ملے گی چلیں اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں آپ سب سے پہلے آ جاتے ہیں اپنی فرس ریسپی کی طرف میں نے آج بنائے تھے کٹلس یہ ویجیٹیبلز کٹلس تھے اور تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی تھی تو آپ لوگ کو پسند آئے گا میں نے کیا کیا کہ بہت ساری لے لی تھی ویجیٹیبلز یہ بلکل رو ویجیٹیبل ہیں انہیں میں نے بلکل بھی گھلایا نہیں ہے کچھی ہیں یہ اور نہ اس میں شملا مرچ ہری پیاز اور آجر اور اس کو چھوٹا چھوٹا باری باری کٹ لیا ہے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے حیرہ دھنیا اچھا میں نے لیے تھے تقریبا 1 کجی آف پٹیٹوز انہیں خوب اچھے سے میں نے بوائل کر لیا تھا اب میں اس میں نمک ڈالنے لگی ہوں اور آپ کو بتائیں پٹیٹوز کے یہ کٹلس ہر لوگ ہی بناتے ہیں لیکن یہ تھوڑی چھوڑی ڈیفرنٹ ڈیسپی ہے اس طرح ڈیفرنٹ ہے کہ میں نے اس میں ویجیٹیبلز ڈال لیا اور یہ یقین مانے بہت ہی مزیدار بنے تھے ساتھ ہی میں نے ڈال دی اس میں کالی مرچ آپ کے پاس وائٹ پیپر ہے تو آپ وائٹ پیپر ڈالنے اور تھوڑا سی سپائس لیول کو میں نے مینٹین کرنے کے لیے اس میں ڈال دی تھی کوٹی وی مرچ تو یہ بھی بہت تھوڑی سپائسی لیول پر آ جائے گی ساتھ ہی میں پاس چکن پاورڈر رکھا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اچھا سا ایک انفیوزر ہے بہت مزیدار سا ایک ذائقہ کر دیتا ہے چکن پاورڈر ایٹ کریں گے تو آپ لوگ کے بچوں کو لازمی بہت پسند آئے گیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کبھی کٹلس کے ساتھ سینڈوچ بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں کباب کے ساتھ یہ والے کٹلس بچوں کے لیے بنا سکت تو بہت ریڈی ٹو گو ہے اگر آپ رات کو کر لیے پٹیٹو پوائل کر کے اور ویجیٹیبلز کٹ کر کے بس صبح آپ اس کو میکس ان میچ کریں اور آپ اس کو فرائے کر لیں اس کو ہم بہت دیر کے لیے فریز نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دیتے ہیں آپ کو بتا ہے حالو پانی چھوڑ دیتے ہیں اس میں دو آپشنز ہو رہے ہیں اگر آپ چکن شرائٹ کر کے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بوائل کر کے چکن کو شرائٹ کر لیں وہ ایٹ کر دیں اور بوائل ایگ بھی اس میں ایٹ کر کے بہت اچھا مزیدار سا اس کا ذائق ہو جائے گا اگر آپ ڈالنا چاہیں وہ بھی ٹوٹلی آپشنل ہیں اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو سمپل ایسے بھی آپ بنا سکتے ہیں ویجیٹیبلز اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں اور ویجیٹیبلز تو بہت ہی اچھی ہیں فور کیڈز ہیلتھ تو یہ فل فلیش میل ہوگا اگر آپ پراتو کے ساتھ دینا چاہتے ہیں بہت ساری پیٹیٹوز سے اچھے خاصے کٹلیز بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آئی ہوپ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی بس سمپل آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ رکھ لیں بریٹ کرمز اپنے پاس اور بریٹ کرمز اس میں کوٹ کریں اگ کوٹ کریں پہلے پھر بریٹ کرمز کوٹ کر کے پھر اس کو فرائے کر لیں تو یہ سنیک کے ساتھ بھی بہت اچھا رہتا ہے جیسے شام کے ٹائم بچوں کا کچھ کھانے کا دل جا رہا ہے تو آپ فٹا فٹ سے بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں اور اگر صبح لنچ میں تو بہت ہی زبردست چیز ہو جائے گی ہے بس آپ اس طرح سے کوٹنگ کر کے نا اس کی جنسے پوری فل کوٹنگ کر کے اگز کے ساتھ اور پھر بریٹ کرمز کے ساتھ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو پھر سٹریٹ اوے آپ نکالیں ٹائم پہ اور اس کو فوراں سے فرائے کر لیں تو یہ بھی زیادہ اچھا سوٹے بل رہے گا اور اگر نہیں تو آپ اس کا مسالہ بنا کے فور در ٹائم بینگ بھی یوز کر سکتے ہیں اسی اب تھا صبح کا وقت اور میں اپنے بچوں کو دینے لگی تھی بریک فاسٹ نہیں لنچ بریک فاسٹ تو وہ اچھلی زیادہ تر کر کے نہیں جاتے کوئی فروٹ رکھا ہوتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں اور بس میں نے یہ فرائے کر کے ان کو دو دو دے دیئے تھے ساتھ بریڈ رکھ دی تھی اور اس پہ سینڈوچز بنا دیا تھا تو بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا آپ لوگ لازمی ٹرائے کیچے گا ٹرائے کریں تو مجھے فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولئے گا بس سمپل میں نے یہ بنا لیا تھا اب رکھا تھا میرا ویکلی آئی تھی ویجیٹیبلز جو میں ہاں سے ویک میں ایک بار مانگوا لیتی ہوں ففٹین ڈیز میں ایسے اور لائٹ بلکل بھی نہیں تھی ہمارے گھر تو اب مجھے اس کو کرنا تھا سیگریگیٹ تو میں نے لی تھی کچھ گاجر مکس سبزی میجیٹیبلز میں رائس یا آپ سمجھ لیں کے مکرونی وغیرہ کے لیے اور توری لی تھی اس کو بھی میں کٹ کے فریز کر لیتی ہوں بس جس نکالا اس میں ڈالا اور بنا لی اور ساتھی ٹیماتر تھے اور ہری پیاس تھی یہ آپ کے چائنیز میں کام آ جاتے ہیں پالک کھانے کا بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا تو میں نے پالک وغیرہ یہ سب ایک ساتھی جا کے لیائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تھا آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے اور پھر جب آپ زیادہ بلک میں سبزیاں لے لیتے ہیں ایک ساتھ تو آپ کا کیا رہتا ہے کہ تھوڑی سی بجڈنگ بھی ہو جاتی ہے تھوڑا ہرا مسالہ بھی لیا تھا چٹنی بنانے کے لیے اور کبابز بنانے تھے اس میں بھی ایٹ کرنے کے لیے بس یہاں پر میں نے کیا کیا کہ اب یہ ساری سبزیوں کو کٹنگ کر کے رکھ لوں گی تو رئی کو پیل کروں گی اور گاجر کو پیل کر کے ان سب کو کٹنگ کر کے تو یہ آسانی رہتی ہے کہ جب بھی ہوتی ہے نا ویجیٹیبلز مکس ویجیٹیبلز تو بہت آسانی رہتی ہے بس آپ اس کو نکالیں اور مکرونی بنانی ہے آپ نے پاستہ بنانا ہے آپ نے سپائگی ڈیز بنانا ہے یا رائس ہی بنانے تو جس آپ اس کو فرائے کریں اور ڈال دیں میں یہی کرتی ہوں منتلی بیسس پہ میں چکن بھی لے کے ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا بیف لے لیتی ہوں کیونکہ بیف ہمارے ہاں بہت کم بنتا ہے تو اس سے ٹائم بڑا سیو ہوتا ہے آپ واش کر کے ایک ساتھی چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا لیں جتنے آپ کو نیڈ ہو اور آپ اس کو یوز کر لیں کبھی اگر سالن بنانا ہے تو دو تین پیکٹ یوز کر لیں دروائی دو پانچ چھے بوٹیوں کی میں ایک پیکٹ بنا لیتی ہوں کبھی دال میں کبھی سبزی میں تو پھر اس مہنگائی کے دور میں یہ جو ہے یعنی بجٹنگ آپ کو ضرور کرنی چاہیے تو اس سے آپ کی کافی زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے ہمیں جب بھی کام کرنے کھڑی ہوتی ہوں آپ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں کتنا ڈینجر کام کر رہا ہے ایک چاہتا ہے کہ جو میں کٹنگ کر رہی ہوں نا یہ اس کو کٹ کٹ کے تھوڑ تھوڑ کے یہ ٹوگری میں ڈالتا رہا ہے اللہ اس عمر کے بچوں کو ٹیکل کرنا ان کے ساتھ سارے کام کرنا it's very big deal قسم سے بہت ہی کبھی ہکٹک ہو جاتا ہے اب میں ڈر بھی رہی تھی کہ یہ مسلسل ہاتھ دال رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کا ہاتھ کر جائے لیکن اس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اور آپ ان کو نا کیا کہتے ہیں کہ ڈائی ورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں جب ان کو کرنا ہے وہ کام تو کرنا ہے پھر یہاں میری بیٹی ماشاء اللہ میرے ساتھ لگ جاتی ہے اس نے مجھے گاجر وغیرہ پیل کر کے دے دی تو میرا کام آسان ہو جاتا ہے ساتھ میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر ماشاء اللہ میرے تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی اگر ایک بیٹی بھی بیٹا ہی ہوتی تو پھر تو میں کتنا اکیلہ رہا جاتی کیوں کیوں کہ بچے جو ہے نا وہ تو چلے جاتے ہیں کھیل لیا کود لیا اپنے کاموں میں لگے رہے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ یہ ہے کہ میرا ماشاء اللہ بہت اچھی بانڈنگ ہے میری بہت ہیلپ کر لیتی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے میرے چھوٹے کو ایک پتہ نہیں کونسی عادت لگی ہوئی ہے کہ یہ نا دامن کا کونہ پکڑ کے اس کو چباتا رہتا ہے کچھ بھی مل جائے چادر ڈوبٹا شرٹ کچھ بھی مل جائے وہ اس کو چبانا ہی ہوتا ہے تو بس یہ عجیب عجیب بچوں کی کیا کہتے ہیں خوہشات ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ رکھنا بڑا مشکل کام ہے یہاں پر جو ہے نا میں نے یہ جو شامی کباب بناتی ہوں اس میں بھی تھوڑے سے پٹیٹوز ڈال دیتی ہوں تو اس کے لئے میں نے پٹیٹو یہاں پہ پیل کیے تھے اور چکن ہے آپ یہ دیکھیں ان کو میں واش کر کے چکن بھی میں لے آئی تھی تو میں نے چکن کے ساتھ تقریباً ہاف کیجی چکن ہے اور ہاف کیجی پٹیٹو ہے اور تقریباً ڈال جو تھی اس میں تین پاؤ کے قریب میرے پاس ڈال تھی تو میں نے اس کا میجرمنٹ رکھا ہے اور بون لیس چکن ہے یہاں پر اور اس کو بھی میں نے واش کر کے سوک کر کے رکھ دیا تھا بس میں اب اس کو واش کر کے تینوں کو ایک ساتھ چڑھا دوں گی جتنی دیر آپ کا کام ہوتا رہا ہے آپ یہ کباب بنا کے رکھ لیں تو بڑا ٹائم سیو ہو جاتا ہے ہوتا اکثر یہ کہ نا بلکل بھی ٹائم نہیں ہو کچھ کھانا بنانے کا لائٹ کو ابھی سلسلہ ہمارے ہاں بہت ہے بہت جگہوں پہ تو نہیں جاری لیکن ہمارے ہاں بہت جاتی ہے لائٹ تو یہ ہوتا ہے کہ کباب تل لو ڈال بنا لی تو کباب تل لو بچوں کو لنچ دینے کے لیے کباب تل لو خاص طور پر دوپیر میں جب کچھ نہ ہو تو کباب سے روٹی دے دو تو یہ بہت آسان ہی سے بن جاتے ہیں بس ان دنوں کچھ میری طبیعت بھی خراب چل رہی تھی اس لئے میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت دنوں بعد آئی ہے نظر تو بس یہ جو ڈینگی ہے اس نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہوا تھا اور بہت ویکنس ہو گئی تھی تو بس کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تھا بس یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ سب کو لے کے چڑھا دیا ہے لسن ڈالا ہے اور یہ تین پیازے یہ بھی اسی طرح ڈال دوں گی اور بہت مزیدار سا یہ بن جائے گا ہمارے کباب ریڈی ہو جائیں گے نوٹ کر لیں سیم مسالیں بہت ہو سکتا ہے کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے دالتا ہو میں یہاں پر ڈالا ہے میں نے نمک ساتھ کٹی مرچ میں ثابت مرچے نہیں ڈالتی کیونکہ کیا ہوتا ہے ثابت مرچے نہ موہ میں آتی ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا اور تھوڑی سی ڈال دی تھی میں نے کیونکہ مجھے لگا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ کم ہو لیکن زیادہ تر میں کٹی وی پی سی وی مرچے ہی ڈالنا پسند کرتی ہوں کباب میں ٹھیک ہے اب یہ ڈال کے نمک اور مرچے ڈال کے ہم نے چڑھایا ہلدی ولدی تو ایسا اچ کچھ جاتی نہیں یہاں پہ ویجیٹیبل میری سجی پڑی ہے پوری کاؤنٹر ٹاپ پہ یہاں میں نے توری پیاس توری کو جو کٹ لیا تھا اس کو میں نے ایسے زپ لوگ بیگ میں کر کے اس کو میں فریز کر دوں گی اس کو اچھے سے ٹائٹ کر کے بس بہت آسانی ہو جاتی ہے اگر یقین جانے آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیں فارغ وقت میں اور میں زیادہ تر یہ سارے کام اس وقت کرتی ہوں جب میرے پاس لائٹ نہیں ہوتی اب تو کیا ہوتا ہے کہ ٹائم سیو ہو جاتا ہے پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے باقی میں بھی وقت مل جاتا ہے یہاں پہ میں نے یہ سب دھو لی تھی دھو کے میں نے سائیڈ میں رکھ لیا اب یہ پالک دیکھیں پالک لے کر آئی تھی تقریباً ڈیڑھ کلو یہ پالک تھی میری تو اب آپ بس زندگی آسان یہ ہے کہ پالک کٹنا بہت آسان نہیں ہے بیٹھو اس کو کٹو 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 مشکل ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ سب دیکھنا اور اس کے ساتھ میرے پاس تھی شل جم بھی تو میں ان کو بھی کٹ کے اور میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح رکھ لیں یہاں میرے کباب ہو رہے ہیں ریڈی اور یہ قریب ہے کہ ہو جائیں ساتھ میں نے اس دن بنائی تھی چنی کی ڈال چنی کی ڈال بنا لی تھی میں نے تھوڑا گرم مسالے والی مزے دار سی ڈال بنا لی تھی میرے بچوں کو بہت پسند ہیں میرے شہر کو بہت پسند ہیں وہ تو چمت سے خالی خالی کھا لیتے ہیں تو میں نے بولا کیا ڈال کی آپ سے ریسپی شیئر کروں سب بھی ایک ہی طرح بناتے ہیں ڈیفرنٹ بناوں گی تو کروں گی دوسری طرف تھے میرے گھر کے تھوڑے موٹرک کام میں نے یہ باکسز سارے دھوئے تھے مسالوں کے چینی وغیرہ جس میں میں سٹورج کرتی ہوں اپنے آٹے وغیرہ کے باکسز وغیرہ وہ سب دھوکے انہیں ڈرائے کر کے ایک رات کے لیے رکھ دیا تھا پھر جب یہ ڈرائے ہو گئے تھے تو میں نے چلو اس کو بھی سیگریگیٹ کر دو اور یہ دیکھیں جھٹ پٹ میری کٹ گئی پیالک کیسے جلدی کٹی ہے کٹ سکتے ہیں آپ لوگ ایسے نہیں کٹ سکتے بہت جلدی سے یہ کٹ جاتی ہے پالک بہت آسان کام ہے گھر کے کام تو مشکل ہوتے ہی نہیں ہیں اور یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ اس کو اچھے سے واش کیا ہے اس طرح دو تین پانی سے نکال لوں گی واش کر کے اور پھر واش کرنے کے بعد کیا ہے کہ میں نے اس کو چڑھا دینا ہے چولے پہ یہ اپنے ہی پانی میں بلکل ڈرائے ہو جائے گی اور بلکل جب فلڈن ہو جائے آپ اس کو اسٹینر میں رکھ دیں تو کیا ہوگا کہ یہ آپ کا اسپیس بہت کم لے گی یعنی کہ بہت کم اسپیس لے گی فریج میں اگر ہم اس سٹیج پہ ایسے ہی رکھ دیں گے اس کو واش کر کے تو یہ بہت زیادہ اسپیس لے گی آپ کے فریج میں تو بس سمپل میں یہ کر لیتی ہوں پھر کیا ہوگا جب بنانا ہوتا ہے تو اس کو کوکر میں ڈالا بیف ڈالا چکن ڈالنی ہے چکن ڈالی سب چیزیں ڈال کے چڑھا دی اور لائف ہوجاتی ہے آپ کی ایزی پیزی اور آپ لوگ آسانی سے یہ کر سکتے ہیں یہ اصل میں طریقہ میری پپو کا ہے میری پپو پی ایسے ہی کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ نا پالک کو اچھے سے لیتی ہیں اور گلا کے جو ہے نا اس کو اس طرح فریز کر دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے چڑھا دیئے دوسری طرف پالکوں کو یہاں میرے کباب ریڈی ہو گیا کباب کو میں سمپل پیس لوں گی پیسنے کے بعد میں نے آپ کو تعمی تبیر ایسے ہی چل رہی تھی تو میری اللہمی اممہ کو اچھا رکھے ساتھ ہی روٹی بنا لوں گی اور اممہ نے میرے کباب بنا کے دے دیئے تھے مجھے ان کی ٹکیا انہوں نے حالت بلکل صحیح نہیں ہے آفٹر ڈینگی میں بہت زیادہ ویک ہو چکی ہوں بلکل بھی کسی کام میں دلنی لگ رہا بہت کوشش کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیوز میری آتی رہے اور کوشش کر رہی ہوں کہ بناتی بھی رہوں کیونکہ میرے فرینڈز کا فون آنے لگتا ہے کالز آنے لگتی ہیں میسیجز آنے لگتی ہیں کہاں غائب ہو تو آپ سب کا بہت شکریہ جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں میرے چینل کو پسند کرتے ہیں میرے مجھے یاد رکھتے ہیں اب یہاں پر میں نے گرم مسالہ ایک انڈہ ڈالا ہے اور پسا گرم مسالہ ڈال کر میں اس کے سمپل سی ٹکیا بنانے بیٹھی تھی لیکن میرے اندر طاقت ہی نہیں ہو رہی تھی تو میری امہ نے بنا دی تھی آئی ہو آج کی آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل ہٹ دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے فری میں مل سکے آپ نہ رکھے گا بہت سارا خیال مجھے رکھی گفنی دعا میں آت تینکس فر واتنگ اللہ حافظ